وقف ترمیمی بل پر تشکیل دی گئی جائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں مجوزہ بل پر خوب بحث ہوئی یہ معاملہ تقریباً دو ماہ سے سیاست میں موضوع بحث بنا ہوا ہے اس کے آنٹ میں سناتاً وقف بورڈ کی مانگ بھی زور پکڑتی جا رہی ہے جب مرکزی وزیر کرن لجو نے یہ بل لوگ صبح میں پیش کیا تھا تو اسی وقت حکومت نے اپنے ارادے ظاہر کر دیئے تھے آپوزیشن کی مخالفت کے بعد اس معاملے پر تشکیل دی گئی جائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگوں سے بھی واضح ہو گیا تھا کہ حکومت کیا چاہتی ہے اس معاملے پر حکومت کا موقف اس وقت اور بھی واضح ہو گیا جب مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ نے پندران ہو امبر کو مہراشترہ کی آسمبلی انتقابات کے دوران ایوت مہر کی یہ انتقابی ریلی میں کہا کہ وزیر آزم نرندر موڈی وقف بورڈ قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن حد اتا کریں شرط پور اور سپریہ سولے اس کی مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حدود زی غور سے سنیں آپ سب جتنا چاہیں احتجاج کر سکتے ہیں لیکن وزیر آزم موڈی وقف ایک میں ترمیم کریں گے اب وزیر آزم نے خود ہی اپنی حکومت کے ارادے ظاہر کر دیئے انہوں نے مہراشترہ انتقابات میں جیت کے بعد بی جے پی ہیٹ کوارٹرز میں اپنی تقریر کے دوران وقف بورڈ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وقف بورڈ آئین کا حصہ نہیں ہے اور اس کے لئے آئین میں کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ملک کی جائداتوں کو وقف کے حوالے کر دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تشتی کرن کے لئے قانون بنائے اس کی ایک مثال وقف بورڈ ہے حالت یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں ان لوگوں نے حکومت سے جاتے جاتے دہلی کے آس پاس کی کئی جائداتیں وقف بورڈ کو سوم دی تھی آئین میں وقف قانون کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے پھر بھی کانگریس نے تشتی کرن کے لئے وقف بورڈ جیسا نظام بنایا تاکہ کانگریس کا اوٹ بین بڑھ سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے تشتی کرن کا جو بیج بھویا آئین کے میماروں کے ساتھ دھوکہ ہے اور یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں دہائیوں تک کانگریس نے ملک میں یہ کھیل کھیلا بابا صاحب کے آئین میں وقف بورڈ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے وقف بورڈ یا وقف ترمیمی بل کے تعلق وزیراعظم کا یہ سخت پیغام ہے وزیراعظم کے اس بیان کو مبسرین وقف قانون اور وقف بورڈ کی انٹی گنتی سے تحبیر کر رہے ہیں دراصل پارلیمنٹ کا سرماعی اجراس کل سے شروع ہونے والا ہے کہا جا رہا ہے کہ سرماعی اجراس کے لئے سرکار کے ایجنٹے میں پانچ نئے بلوں کے ساتھ جو سونا بل ہیں ان میں وقف ترمیمی بل بھی شامل ہے جس پر پورے ملک کی نظر مرکوز رہیں گی خلال وقف ترمیمی بل جائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے زیرخ غور ہے جس کی ستائیس میٹنگیں پورے ملک میں ہو چکی ہیں آخری میٹنگ یکیس نومبر کو ہوئی تھی جس کے بعد جے پی سی کے چیئرمن جگد مبیک اپال نے کہا تھا کہ وقف بلڈ پر جے پی سی کی ریپورٹ تیار ہے وہیں اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے جے پی سی کی مدت میں توسیقہ متعربہ کیا ہے کمیٹی کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد اپوزیشن کے کئی ممبران پارلیمنٹ نے لوگ سبا کے سپیکر اوم بللا سے فون پر بات کی اور جے پی سی کی مدت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے اپوزیشن ارکان کا الزام ہے کہ کمیٹی کے چیئرمن ان کی بات نہیں سن رہے ہیں اور من مانی سے کام لے رہے ہیں وہیں جگت مبیقہ پال کا کہنا ہے کہ کمیٹی وقت پر اپنے ریپورٹ پیش کرے گی واضح رہے ہیں کہ اپوزیشن ارکان کے بائیکارٹ کے دوران ہی جگت مبیقہ پال نے تنہا کائناٹک کا دورہ کیا تھا اور وہاں کسانوں سے مراخاط کر کے سیاسی بیان دیا تھا انہوں نے بائیکارٹ کے دوران ہی آسام اور ولیسہ میں میٹنگیں کی تھی جن پر اپوزیشن ارکان نے اعتراض کیا تھا ملک میں اوقاف اور وقت بورٹ کا مستقبل کیا ہوگا یہ بہت حد تک وقف ترمیمی بل کی منظوری پر منحصر ہے جسے پارلیمنٹ سے پاس کرانا حکومت کے لئے مشکل نہیں ہے البتہ اگر ین ڈی اے میں شامل ین شندر بابو نائیڈو کی پارٹی تلگ دیشم اور نیتش کمار کی پارٹی جنت ادر المتحدے میں مخالفت کی تو حکومت کے سامنے کچھ پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے لیکن ملک کے موجودہ سیاسی ماحول میں سرکار کے لئے بلکی منظوری کے لئے مطلبہ ممران کی حمایت حاصل کرنا شاید ہی دشوار ہو یہی حقیقت ہے